بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار حلوے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں سردیاں ہوں تو حلوہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے گاجر کا ہو انڈوں کا ہو اور بیسن کا ہو جو بھی حلوہ ہو حلوہ تو بہت مزے کا لگتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے ان تک پوری ووچ کیجئے گا تین کپ بیسن لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے آپ اس کو چھان کے یوز کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے چھان کے تو آپ اس میں باقی انگریڈنٹس ڈالتے ہیں آپ نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ بیسن آپ کا اچھا ہونا چاہیے یہ ضرور چیک کر کے لیجئے گا بیسن جب بھی لیں تو اچھا بیسن لیں اب آپ نے اس میں 2 ٹیبل سپون گھی ایڈ کرنا ہے دیسی گھی میں حلوہ بنے گا اور اتنا مزے کا یہ حلوہ ریڈی ہوگا آپ نے بہت سے الوے کھائی ہوں گے اب اس میں 3 ٹیبل سپون دودھ ایڈ کر دیں کچھا دودھ ایڈ کیا آپ نے اس کو ہینڈ سے ایسے مسلنا ہے ایسے دانے دار سا حلوہ ریڈی ہوگا یہ ٹریک آپ نے ضرور کرنی ہے اس سے ہی آپ کا یہ حلوہ دانے دار ہوگا کوئی چھاننا نہیں پڑے گا کوئی کچھ نہیں کرنا پڑے گا بس آپ نے 2 سے 3 منٹ ایسے کرنا ہے تو یہ بالکل سوفٹ سا ہو جائے گا یہ بیسن گھی اور دودھ بیسن میں جذب ہو جائے گا اور یہ دانے دار سا بن جائے گا بس یہ ٹریک ہے اس کی فرسٹ پہ آپ نے یہ کر لیا تو آپ کا حلوہ ای ون بنے گا تو چلیں جی نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں کڑائی کو میں نے پری ہٹ کر لیا ہے ہلکی آنچ پہ آپ نے رکھنا ہے تو بیسن کو آپ نے بھوننا ہے اب اس میں آپ نے کچھ ایڈ نہیں کرنا آپ کو بتاتی ہوں آگے جا کے ابھی آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے اس کا بڑی آسی خوشبو آنے لگ جائے تو تب اس میں ہم گھی ایڈ کریں گے دیکھ لیں آپ کے سامنے کلر چینج ہو چکا ہے زبردست سا کلر آ چکا ہے اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا آپ اسٹیج پہ آکے آپ نے اس میں دیسی گھی ایڈ کرنا جتنا مرضی ایڈ کریں میں نے اس میں فور ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہو جتنا آپ کو پساند ہو آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہو اب آپ نے اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک آئل اوپر نہ آجائے مزے کی خوشبو آنے لگ جائے تب تک آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے بھنائی میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو جلدی سے میرے چینل کو ساتھ میں سبسکرائب کر لو دیکھ لیں جی دانے دار سا ہمارا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب اسٹیج پہ آکے آپ نے اس میں گھوڑ ایڈ کرنا ہے دیکھ لیں آئل اوپر آ چکا ہے تو گھوڑ بھی اپنی گولڈن کلر کا لینا ہے اس سے بڑیہ فلیور بھی آئے گا اور زائیکہ بھی بہت مزے کا ہوگا گھوڑ ایک وائٹ کلر کا ہوتا ہے ایک گولڈن کلر کا گھوڑ اس میں یوز کیجئے گا اور اتنے کام انگریڈینٹس میں اتنے مزے کا حلوہ یقین مانی ہے جب ایک مرتبہ بناوگے نا تو آپ اس کو دوبارہ بھی ضرور بناوگے اب آپ نے دو سے تین چمچ اس میں دودھ ایڈ کر دینا دودھ سے یہ گھوڑ میلٹ ہو جائے گا اور گھی اوپر آ جائے تب تک اس کی بنائی کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں آپ کو آپ نے بہت سے حلوے کھائے ہوں گے لیکن اس حلوے کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب آپ اس میں الائچی ایڈ کر دیں اگر الائچی پورٹر ہے ٹھیک نہیں ہے تو الائچی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے الائچی ہی آپ ایڈ کر لیں اور اسٹیج پہ آ کے آپ اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر لیں اپنی من پسند کے چیک کریں اس کی لک اتنی زبردست کی لک ہے تو کھانے میں تو اتنا مزیدار اور لا جواب ہے اور اتنا یہ دیکھیں دھانے دار سا بیسن کا حلوہ ریڈیو آیا دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے جو ایک مرتبہ اس کو کھائے گا وہ دوبارہ اس کی فرمائش شروع کرے گا تو اب میں آپ کو پلنٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں اس کی لک اور دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے چیک کریں اس کی لک یہ دیکھیں جی کتنا زبردست بڑی آسا ہمارا حلوہ ریڈیو چکا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دو تاکہ مزے مزے کی نیو نیو ریسپیز اب تک پہنچتی رہیں دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ